یہ کہانی ہے ایک ایسے سائنٹسٹ کی جو لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہے لیکن دوسری ہی طرف اسی سائنٹسٹ کی وجہ سے آج کروڑوں بلکہ عربوں لوگ زندہ بھی ہیں 1918 میں جب اس سائنٹسٹ کو انسانوں کی سب سے بڑی پرابلم سالف کرنے کی وجہ سے نوبل پرائز دیا گیا تو اس کے دوستوں اور فیملی میں سے کسی نے بھی اس فنکشن کو اٹینڈ نہیں کیا بلکہ دو اور نوبل پرائز وینرز نے تو پروٹیسٹ میں اپنا پرائز بھی ریجیکٹ کر دیا آخر ایسا کیا کیا اس سائنٹسٹ نے کہ عربوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے باوجود آج دنیا اس سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں انسانی تاریخ کے سب سے بدقسمت مگر پاورفول سائنٹسٹ کی کہانی جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہمارے جسم میں چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں آکسیجن، کاربن، ہائٹروجن اور نائٹروجن نائٹروجن زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ایلیمنٹ ہے اور ہم یہ ایلیمنٹ پلانٹس کھا کر یا ان اینیملز کو کھا کر حاصل کرتے ہیں جو پلانٹس کھاتے ہیں اب نائٹروجن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری زمین میں بار بار فارمنگ کی جائے تو یہ زمین سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ زمین میں نائٹروجن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ کوئی پیڑ یا پودا اگ نہیں سکتا یہی ہوا تھا ہماری دنیا کے ساتھ انیسویں صدی میں جب آبادی مسلسل بڑھ رہی تھی اور زمین میں موجود نائٹروجن کی سپلائے ختم ہونے کے قریب تھی اور اسی وجہ سے مشہور کیمسٹ ویلیم کروکس نے 1898 میں پریڈکشن کی کہ اگر زمین میں کم ہوتی نائٹروجن کا حل نہ نکالا گیا تو اگلے تیس سال میں آدھی سے زیادہ دنیا بھوک سے مر جائے گی کروکس کے مطابق اس پرابلم کا حل صرف اور صرف کوئی کیمسٹ ہی نکال سکتا تھا اب ویسے تو ہماری ہوا میں 78 فیصد نائٹروجن ہے مگر وہ اس فارم میں ہوتی ہے جسے پلانٹس یا اینیملز استعمال نہیں کر سکتے اور آرٹیفیشلی نائٹروجن پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں اس کے لیے نائٹروجن گیس میں موجود دو نائٹروجن ایٹمز کو ایک دوسرے سے الادہ کرنا پڑتا ہے تاکہ امونیاں بنایا جا سکے جو کہ ایک ایسا فرٹیلائزر مولیکیول ہے کہ جس کے ذریعے آپ بہت زیادہ خوراک پیدا کر سکتے ہیں مگر کئی سو سال تک مسلسل کوشش کے باوجود کوئی بھی سائنٹسٹ یہ کام نہیں کر پایا لیکن اس سب کو فائنلی کوئی بدلنے والا تھا 1904 میں جرمنی میں موجود ایک 36 سالہ سائنٹسٹ فریٹس ہیبر کی اس پرابلم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہیبر اس وقت ایک یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر کام کرتا تھا خوراک کی کمی کو پورا کرنے کی اس لگن نے فریٹس کے اندر ایک آگ سی لگا دی اور وہ اگلے پانچ سال اس پرابلم کا حل نکالنے کی کوشش کرتا رہا اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن کو اگر اکٹھا کر کے بہت زیادہ ہیٹ پر پریشر دیا جائے تو نائٹروجن کے ایٹمز سپلٹ ہو سکتے ہیں اسی ایکسپیرمنٹ پر مارچ 1909 میں فریٹس اپنی لیب میں کام کر رہا تھا کہ اس نے ٹیسٹ کے طور پر چیمبر کا ٹیمپریچر پانچ سو ڈیگریز کر دیا اور پھر وہ ہو گیا جس کی سالوں سے دنیا کے تمام سائنٹسٹس کو تلاش تھی نائٹروجن ایٹمز ٹوٹ گئے اور ہائیڈروجن گیاز کے ساتھ مل کر وہ کمپاؤنڈ بن گیا جو دنیا کی تقدیر بدلنے والا تھا اس کمپاؤنڈ کا نام ہے امونیا پورے جرمنی میں ہیبر کی دھون مچ گئی جرمنی کی سب سے بڑی کیمیکل کمپنی بی اے ایس ایف نے اس سے اس پروسس کے رائٹس حاصل کر لیے اور ہیبر راتوں رات امیر بن گیا چار سال کے اندر ہی اس کمپنی نے روزانہ پانچ ٹن امونیا بنانا شروع کر دیا اس فرٹیلائزر کے ذریعے اسی پرانی زمین پر کسانوں نے پہلے کی بنسبت چار گنا زیادہ کھانا اگانا شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں دنیا کی آبادی چند سالوں میں ہی چار گنا بڑھ گئی بہت بڑا چانس ہے کہ آپ کے جسم میں موجود پچاس فیصد نائٹروجن ایٹمز ہیبر کے اسی پروسس کے نتیجے میں آئے ہیں تو اگر آپ آج زندہ ہیں تو اس میں ہیبر کی ڈسکوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہیبر اب بہت مشہور ہو چکا تھا دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جیسے کہ میکس پلانک میکس بارن اور البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا لیکن یہی پہ اس کہانی پہ وہ موڑ آنے والا ہے جس نے ہیبر کو دنیا کا نام پسندیدہ ترین آدمی بنا دیا اس کی وجہ ہے ورلڈ وار ون جب ورلڈ وار ون شروع ہوئی تو ہیبر نے وولنٹیریلی اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا وہ اس جنگ میں اپنی کنٹری کی مدد کرنا چاہتا تھا جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی مہینوں کے اندر جرمنی کا گن پاورڈر اور ایکسپلوسیفز ختم ہونے کے قریب آ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت جنگ ہار جائے گا دوسری طرف ہیبر خوراک پیدا کرنے والے اس امونیا کمپاؤنڈ کے بارے میں کچھ اور بھی جانتا تھا امونیوم نائٹریٹ ایک زبردست فرٹیلائزر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت خطرناک بارود بھی ہے اسی کی مثال ہے آگست دو ہزار بیس میں بیروت کا دھماکہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا یہ دھماکہ اصل میں ایک ویر ہاؤس میں ہوا تھا جہاں پر موجود تین ہزار ٹن امونیوم نائٹریٹ کو آگ لگ گئی اور پھر ایسا بلاسٹ ہوا جسے کئی سو کلومیٹر دور لوگوں نے بھی سنا اور تقریباً دو سو سترہ لوگ اس ایکسیڈنٹ میں مر بھی گئے یہی ایکسپلوسف میٹیریل بنانے کے لیے ہیبر نے فرٹیلائزر بنانے والی کمپنی میں امونیوم نائٹریٹ بنانا شروع کر دیا تاکہ ٹی این ٹی اور دوسرے ایکسپلوسفز بنا سکے کچھ ہی عرصے میں ہیبر کا بنایا ہوا بارود دشمنوں کے پرخچے اڑا رہا تھا لیکن ہیبر اس جنگ میں اپنے دیش کے لیے کچھ اور زیادہ بھی کرنا چاہتا تھا اس نے ڈیفرنٹ کیمیکلز کو کمبائن کر کے ایک خطرناک گیس بنانے کے ایکسپریمنٹس شروع کر دیئے وہ اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا دسمبر 1914 میں وہ ایک ایسی ڈیڈلی گیس بنانے میں کامیاب ہو گیا جس کے ذریعے چند سیکنڈز میں ہی دشمن کے سپاہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں اس گیس کو کلورین گیس کہا جاتا ہے 22 اپریل کی شام کو 6 بجے جرمنی فوجیوں نے پانچ ہزار کلورین گیس سیلنڈر ایل آئیڈ فوجوں کی طرف کر کے کھول دیئے گیس پورے میدان میں پھیل گئی اور دشمن فوجی تڑپ تڑپ کر مر گئے یہ اتنی تکلیف دے موت تھی کہ دور کھڑے جرمن فوجی بھی یہ سارا منظر دیکھ کر کامپ گئے اس دن دشمن کے پانچ ہزار فوجی اسی طرح مارے گئے ہیبر کو آنر کے طور پر کیپٹن کا رینک دے دیا گیا اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ہیبر اپنے گھر آیا اپنی اس اچیفمنٹ کی خوشی میں اس نے گھر میں ایک پارٹی رکھی پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک اسے گن فائر کی آواز سنائی دی تو اس کی بیوی خودکشی کر چکی تھی وہ اس رگریٹ کا شکار تھی کہ اس کا شوہر کئی ہزار لوگوں کا قاتل ہے لیکن ہیبر کو اس واقعے سے شاید کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا اور اسی لیے اس نے اگلے ہی دن ٹرین پکڑی اور واپس اپنی فیکٹری پہنچ گیا اس نے کیمیکل ویپنز پر کام مزید تیز کر دیا اور انیس سو سترہ تک وہ اپنی فیکٹری میں پندرہ سو ورگرز اور ڈیرھ سو سائنٹسٹس ہائر کر چکا تھا جو اسے یہ کیمیکل ویپنز بنانے میں مدد کر رہے تھے جیرمنی کی آرمی نے ان ویپنز کو دشمنوں پر کھل کر استعمال کیا اور تقریباً ایک لاکھ دشمن سپاہی اس گیس کے نتیجے میں تڑپ تڑپ کر مر گئے لیکن اس سب کے باوجود جیرمنی ورلڈ وار ون ہار گیا ہیبر اس ہار سے بہت دکھی ہوا کچھ ہی سال بعد وہ جیرمنی چھوڑ کر سوٹزر لینڈ چلا گیا اور وہاں ایک ہوتل میں 65 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی ہیبر کی موت کے کچھ ہی سال بعد جیرمنی کی حکومت نے اس کی فیکٹری کا کنٹرول لے لیا اس زمانے میں ہیبر کے انسٹیٹیوٹ نے انسیکٹی سائٹ سپری بنایا جس کا نام تھا زائیکلون بی اسی سپری کی گیس کو استعمال کرتے ہوئے پھر نازی حکومت نے جیرمنی میں موجود لاکھوں یہودیوں کو تڑپا تڑپا کر قتل کر دیا ٹیکنالوجی نے جہاں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں وہی ہماری تباہی کے لیے بھی بہت سا سامان کیا ہے فریٹس ہیبر کی زندگی اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے ایک طرف تو اس کی وجہ سے آج تقریباً چار عرب لوگ زندہ ہیں مگر دوسری ہی طرف کتنے لاکھ انسان اس کی وجہ سے ایک دردناک موت مرے یہ زہانت اوپر والے کی دین ہے اسی زہانت کو استعمال کر کے جہاں آئنسٹائن نے ہمیں دنیا کے فیزیکل لاؤس سے انٹروڈیوس کروایا وہاں اس نے دنیا کو ایٹم بوم کی ایکویشن بھی دی جس دن امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بوم گرائیا اس دن آئنسٹائن نے کہا کہ مجھ پر افسوس ہو کاش میں ان ایکسپیرمنٹس کا حصہ ہی نہ بنتا آئنسٹائن کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ نیوکلئر فیزن کو ایکسپلوسف بنانے کے لیے استعمال کیا جائے مگر بدقسمتی سے اس کے فارمولے کے نتیجے میں لاکھوں لوگ موت کا شکار ہوئے کوئی بھی چیز بوری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے انسانی تاریخ دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے انسانوں کو موت کی بھینٹ چڑھایا ہے یہ ساری ٹیکنالوجی، ساری انونشنز، ایک دو دھاری تلوار ہیں اور میرے حساب سے تو پچھلے سو سال میں ہونے والی تمام انونشنز کے فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوں گے یہ ہیں وہ سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ہم نے ابھی بہت سے انٹرسٹنگ ٹاپکس پر ویڈیوز بنانی ہیں تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ